لیکن اس طرح میں بہت لگتا کہ کوئی لوگوں نے میرا ریپ کر مجھے جلا دیا وہ سچ موچ ایک انجل تھی لیکن درباہ بسی تو یہ میرے شورٹ فیلم کا ایک چھوٹا سا جھلک تھا اس کو آپ ٹیزر بھی کہہ سکتے ہو اور اگر آپ نے ابھی تک یہ شورٹ فیلم نہیں دیکھی ہے تو میرے چینل پر جا کر یا پھر لنک ڈسکرپشن میں وہاں سے پہلے آپ یہ شورٹ فیلم دیکھ لو جس سے آپ اس ویڈیو کو اور اچھے سے ریلیٹ کر سکو اور جو لوگ نے یہ شورٹ فیلم دیکھ لی ہے ان کا دل سے بہت بہت سکریہ تو یہ ایک بریکڈاؤن ویڈیو ہونے والی ہے جہاں میں اپنے day 1 سے لے کر day 14 تک کی جرنی اور وہ سب experience share کروں گا جو میں نے اسے بناتے وقت face کیا اور ہاں اگر آپ سوچ رہے ہو کہ صرف دو ہفتے میں ایک شورٹ فیلم کیسے complete ہو گئی تو اس شورٹ فیلم کو بنانے میں میں نے کچھ ایسے شورٹ کٹس بھی use کیے ہیں جس سے میرا کافی زیادہ time save ہوا تو اس کو ہم ویڈیو میں آگے discuss کریں گے ویسے یہ میری پہلی شورٹ فیلم نہیں ہے مجھے اپنے پہلے شورٹ فیلم کو بنانے میں almost 5 سے 6 مہینے لگ گئے تھے لیکن وہ آج سے 3 سال پورانی بات ہے تو پورانی بات کو چھوڑتے ہیں اور چلتے ہیں ویڈیو کے main topic کے طرف تو کوئی بھی شورٹ فیلم بنانے کا سب سے ضروری پارٹ ہوتا ہے اسٹوری اور ایک اچھی سٹوری کے لیے آپ کو بس ایک idea چاہیے وہ idea جو کبھی بھی کہیں بھی آ سکتی ہے شاید رات کو سوتے وقت یا واق کرتے ہوئے یا کسی random conversation کے بیچ مجھے جب بھی کہانی کے لیے inspiration چاہیے ہوتا ہے میں ہمیشہ comics بڑھتا ہوں اور ایک comic artist ہے جینی جینیا جن کی ایک comics نے مجھے کافی زیادہ inspire کیا تھا ویسے ان کا comics کافی emotional ہوتا ہے اور وہ اپنے artworks کے ذریعے لوگوں میں awareness create کرنے کی کوشش کرتی ہیں جو کافی impactful ہوتا ہے تو آپ ان کا کام instagram پر دیکھ سکتے ہو میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ مجھے ان کی comic اتنا زیادہ inspired کی کہ میں نے اپنی short room کے لیے انہی کی comics کو ایز ایسٹوری ورڈ بنا لیا اس سے میرا کافی time بچا کیونکہ اسٹوری ورڈ تو آلریڈی سیٹ ہو گیا تھا تو اتنا سب کچھ بس ایک رات میں ہو گیا تھا تو ٹیکنیکلی ہم اسے ڈے زیرو میں کاؤنٹ کریں گے اب جب اسٹوری اور اسٹوری ورڈ ریڈی تھے تو نیکسٹ اپ تھا characters کا تو characters کے لیے میں نے sketch web کا use کیا sketch web پہ آپ کو variety of free characters مل جائیں گے جو کافی helpful ہوتا ہے میں نے اپنے protagonist اور یہ grim reaper کا character بھی وہیں سے download کیا تھا اور کچھ short film میں کچھ secondary character بھی تھے جو میں نے یہی سے download کیا تھا اور یہ add-on سے بھی کافی time save ہوتا ہے اس سے directly آپ sketch web سے blender میں download کر سکتے ہو تو اس add-on کا بھی link میں description میں دے دوں گا characters download کرنے کے بعد اب اپنے scene اور story کے حساب سے characters میں تھوڑا modification بھی کرنا تھا جیسے ان کے کپڑے material shading textures وغیرہ اب بس finally character کو rig کرنا تھا اگر میں نے blender کا default rig use کیا ہوتا تو rigging اور animation دونوں میں کافی time چلا جاتا اس میں time save کرنے کے لیے میں نے auto rig pro کا use کیا یہ بھی blender add-on ہے جس سے جو بھی rigging کا process ہے اس کو کافی fast اور easy بنا دیتا ہے ویسے یہ paid add-on ہے لیکن اگر آپ کو free میں چاہیے تو instagram پہ مجھے ڈی ایم کرنا میں آپ کو دے دوں گا لیکن میں نے اس short film کو بنانے کے لیے یہ add-on کا بس facial expression lip sink اور ثوڑے بہت movements کے لیے use کیا complex animation جیسے running walking یہ سب کے لیے mixamo کا کافی easy اور powerful source ہے pre made animation اور rig کے لیے تو میں نے same character پر دو rig کا combination use کیا تھا جیسے auto rig pro facial expression اور lip sink کے لیے اور mixamo rig complex animation کے لیے یہ سب کرنے میں میرے دو دن بھی چکے تھے اب story کا اگلا step تھا environments بنانا جو کی اس پورے short trim کا سب سی easy process تھا ایسا اس لیے کہ اگر آپ story port کو دیکھیں تو background بلکل white ہے لیکن foreground کو دیکھ کر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں دو scene ہے ایک hospital کے اندر اور ایک باہر کا تو سکتے ایک سیمپل سا گھر ہے یہ بھی sketch vip کا model ہے اس کے بعد یہ ground کے لیے ایک basic plane میں تھوڑا subdivision اور displace modifier لگا ہو ہے جس سے تھوڑا snowy effect ملے اور trees کے لیے میں نے botanic trees add-on کا use کیا جو کافی variety کے trees provide کرتا ہے اس add-on کا سب interesting feature مجھے یہ لگا کہ آپ trees کو animate بھی کر سکتے ہو جو directly add-on کے option میں مل جاتا ہے یہ بھی paid add-on ہے لیکن اگر آپ کو free میں چاہیئے تو instagram پر dm کر سکتے لنک ڈسکرپشن میں اگر آپ کا بھی scene open ہے اس scene کی طرح اور background میں کچھ بھی نہیں ہے تو اسے depth دینے کے اب animation start کرنے سے پہلے اگر آپ کی short film میں dialogues ہیں تو سب سے پہلے اسے record کرنا ضروری ہے اس سے آپ کو animation کے دوران lip sync اور body language کو اور بھی accurate طریقے سے کرنے میں help ملے کی اور اگر آپ کے short film میں dialogues کسٹومایزیشن کرنے تو ساونڈ ڈیزائن کی بات ہم ویڈیو میں آگے ڈسکس کریں گے ابھی جیسے آپ کو پتا ہے میں نے animation کے لیکن لیپ سنگ کرتے وقت مجھے کافی ٹائم لگ گئے کیونکہ پہلے مجھے لیپ سنگ کرنا نہیں آتا تھا اگر آپ بھی لیپ سنگ کر رہے ہو تو mouth expression کے لیے reference یوز کرنا آپ اپنے خود کے face expression کو record کر کے اس کو as a reference یوز کر سکتے ہو یا پھر آپ mouth expression seat کا بھی use کر سکتے ہو یہ سیٹ رہے اس سے آپ کے فائنل رینڈر میں کافی زیادہ impact آتا ہے اوہر آل اس short film کا animation تھوڑا basic ہی ہے کیونکہ میں زیادہ اپنے storyboard پر فوکس کر رہا تھا اور میرے پاس time بھی بہت limited تھا تو animation کا time اس بات پر بھی depend کرتا ہے کی آپ animation میں کتنا experience ہے لیکن اس project میں مجھے سارے animation complete کرنے میں 6 دن لگ گئے تھے تو animation complete ہونے کے بعد اب مجھے سارے scene رینڈر کرنے تھے میں اپنے PC میں بھی رینڈر کر سکتا تھا لیکن یہ کافی زیادہ time لے لیتا کیونکہ مجھے سائیکل میں رینڈر کرنا تھا اور آپ کو پتائی ہے میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا تو اس کے لیے میں نے سارے scenes render فارم پر render کی ہیں یہ render فارم صرف blender کے فائل سی render کرتی ہے تو مجھے سارے scenes render کرنے میں دو دن لگ گئے تھے کیونکہ میرے پاس total 6 scenes تھے اور آپ ایک time پر بس دو scene یعنی دو blender file upload کر سکتے ہو اور ہاں یہ render farm بلکل free ہے اب میرے پاس صرف 3 دن بچے تھے جس میں مجھے سارا post production کا کام complete کرنا تھا تو editing start کرنے سے پہلے ایک بار اپنے سارے renders کو دھیان سے ضرور دیکھ لو اگر چھوٹا سا بھی کوئی mistake دکھائی دیتا ہے جسے آپ ignore کر سکتے ہو تو اسے بلکل ignore مت کرنا کیونکہ یہ چھوٹی موٹی details آپ کی overall shot film پر impact ڈال سکتی ہے ہو سکے تو this mistake کو ٹھیک کر کے پھر سے render کر لو ہاں اس میں تھوڑا اور time لگ سکتا ہے لیکن اگر اسے correct نہیں کیا تو آپ کی audience ضرور اس mistake کو notice کر تو اس بات کا ضرور دھیان رکھنا تو editing start کرنے سے پہلے ایک اور challenge آ گیا تھا جو characters کے میر پرو میں ایک پی شیفٹر ایفیکٹ یوز کیا اور اس سے کافی اچھا میچ مل گیا تو اگر آپ بھی اپنے شوٹ فلم کے لیے different characters کے وائز یوز کر رہے ہو تو کوش کرو کہ اس character سے ملتی چلتی آواز والے ریال پرسن سے آوڈیو ریکارڈ کرو اس سے آپ کا کام بھی آسان ہوگا اور characters کے وائز بھی نیچرل اور ریالیسٹک لگیں گے تو اپنی آواز کو ایک چھوٹی سی بچی کی آواز میں کنورٹ کرنے میں میرے ایک دن اور لگ گئے تھے اب میرے پاس دو دن اور بچے تے جس میں مجھے ویڈیو ایڈیٹنگ اور ساؤنڈ ڈیزائن کمپلیٹ کرنا تھا تو آپ یہ سیکوئنس دیکھ سکتے ہو کافی بیسک ایڈیٹنگ ہے لیکن آپ کو یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کی آپ کی فلم کو جان دینے کے لیے 50% کام ساؤنڈ کا ہوتا ہے یعنی ڈیالوگ بیکگراؤنڈ میوزک اور ساؤنڈ ایفیکٹ یہ سب چیزیں وہ ایموشن کرییٹ کرتی ہے جو دکھانا چاہتے ہو تو بیکگراؤنڈ اور ساؤنڈ ایفیکٹ کے لیے میں نے یہ ساؤنڈ کا یوز کیا اس کا نام ہے ساؤنڈ لی اس میں فری اور پیٹ نون ترہ کے ساؤنڈ ایوز کر سکتے ہو جو کافی ٹائم سیو کرتا ہے ویسے اگر آپ کو ساؤنڈ لی میں اپنے سین کے آرڈ ساؤنڈ نہیں مل رہا تو آپ پکس آگ بیکگا بھی یوز کر سکتے ہو وہاں بھی آپ کو کافی اچھے اور فری آوڈ اپس ایوز مل جاتے ہیں اب ایک ایمپورٹن بات یہ ہے کہ یہ ویڈیو بنانے کا مرہ یہ مطلب نہیں کہ آپ کوئی بھی شورٹ فریم صرف دو ویک میں بنا سکتے ہو یہ اگر آپ نے بھی شورٹ فریم بنائی ہے یا بنا رہے ہو تو مجھے بھی ضرور دکھانا کیونکہ مجھے بھی inspiration کی ضرورت ہوتی ہے آپ اپنی شورٹ فریم کی لنک مجھے instagram پر بھیج سکتے ہو اور اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو like ضرور کریں اور اگر آپ کو اس ویڈیو سے related کوئی بھی question ہو یا suggestion ہو تو comment میں ضرور لکھیں مجھے